بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل تو آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ڈسپینسر ٹیکنیشن کے سلیبس کا کمپلیٹ آورویو دے دیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسپینسر ٹیکنیشن سلیبس پارٹ ون کی ٹوٹل کمپلیٹ بکس کا آورویو کرنے والے ہیں تو جو سٹوڈنٹس ریسپینسر ٹیکنیشن کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں یا کرنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو ہرگز کپت کیجئے گا منجاب میڈیکل فکیلٹی نیو سکیم ریسپینسر ٹیکنیشن کورس جو کہ FSE کے ایکوال ہے یہ وہ تمام بکس ہیں اور ون بائی ون کر کے ہم اس کا آورویو کرتے ہیں نمبر ون پر سٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جاتی ہے انوٹمی اینڈ فیزیولوجی انوٹمی اینڈ فیزیولوجی ریسپینسر ٹیکنیشن کا جو سلیبس ہے پارٹ ون اس کا حصہ ہے اور یہاں پہ اس بک کو اپن کر کے میں آپ کو اس کے کچھ ٹاپکس بھی دکھا دیتی ہوں جس پہ دا لیور برین اور نروس سسٹم برین سیکشنز اور ہمارے پاس برین یورینری سسٹم سینسیز اس بک میں آپ کو تھیوری کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ ڈائیگرام کے مدد سے ٹاپکس کو سمجھایا گیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس سکیلیڈل سسٹم، ٹروموسومز، انوٹمی کی بھی جو ہے وہ الگ سے یہاں پہ برانچز کو انڈ ڈیٹیل میں یہاں پہ سٹڈٹ کیا گیا ہے انوٹمی اینڈ فیزیولوجی کی آپ کے جو یہ بک ہے یہ بہت زیادہ لینٹھی نہیں ہے یہ ایک ہی بک ہے جس میں انوٹمی اینڈ فیزیولوجی دونوں انہوں نے کمبائن کر کے سٹوڈنٹس کے لیے بنا دی ہیں یہاں پہ بلڈ پریشور، اسپارویٹری سسٹم، سکین اینڈ تمام جو آپ کی ڈائیجیسٹیف سسٹم یہ بیسک میڈیکل سائنس جسے کہا جاتا ہے یہ وہ بک ہے دیسپینزر ٹیکنیشن کی بیسک میڈیکل سائنس میں جو انوٹمی اینڈ فیزیولوجی آ جاتی ہے یہ آپ کی وہ بک ہے بک 1 اب ہمارے پاس سائنس سوبجیکٹس میں جو دیسپینزر ٹیکنیشن کے سائنس سوبجیکٹس تھے اس میں جو نمبر ٹو پہ ہمارے پاس بک آتی ہے اپلائیڈ سائنس اپلائیڈ سائنس دو بکس کو کمبائن کر کے بنای جاتی ہے فیزیکس اینڈ کمیسٹری نمبر ون پہ ہم یہاں پہ کمیسٹری کو دیکھ لیتے ہیں جس میں آپ کے ٹوٹل سٹوڈنٹس یہاں پہ جو چیپٹرز کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کا کانٹنٹ دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر آپ کے یہ چیپٹرز یہاں پہ سیلیوشن وارٹر پی ایچ سکیل الیکٹرو لائسیز اور الیکٹرو لائسیز اور آپ کے کاربو ہائیڈریٹس پوروٹینز اور لیپیڈز وغیرہ جو چیپٹرز ہیں وہ بھی آپ کے اس کمیسٹری میں انکلوڈ ہیں اور یہ ٹوٹل آپ کے یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جاتی ہیں ٹوٹل کیمسٹری کے جو آپ کے چیپٹرز ہیں وہ الیون ہیں ٹھیک ہے الیون چیپٹرز پہ آپ کی کیمسٹری کی جو بک ہے وہ ایکزسٹ کر رہی ہے یہ اپلائیڈ سائنس ہے یہاں پہ آپ کے جو کیمسٹری کے یہ جو تقریباً تمام ٹوپکس ہیں جیسے پروٹینز ہے کاربو ہائیڈریٹس ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جو آپ کے سب ٹوپکس ہیں ان کی بھی یہاں پہ ڈیٹیل مینشن ہے یعنی کہ جو آپ کا پروٹینز کا چیپٹر اس میں آپ ریفنیشن پروٹین کی فنکشن پروٹین کے کلاسیفیکیشن آف پروٹینز اور اسی طرح سے آپ اس میں سٹیڈیٹ کریں گے اور اگر اس بک کی لینٹھ دیکھی جائے تو وہ ایس کمپیرڈ ٹو این آٹمی این فیزیولوجی کافی لینٹھ ہی ہے جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ جو بک ہے کیمسٹری کی این آٹمی فیزیولوجی اور یہ جو آپ کا سلیبس ہے ڈیسپینسر ٹیکنیشن کا یہ بہت آسان نہیں ہے یعنی کہ آپ اس کو بہت زیادہ لائٹ نہیں لے سکتے کہ آپ نے بس ایک بار پڑھا اور آپ اگزیمز اٹیمٹ کریں گے یا آپ پاس ہو جائیں گے اس پہ آپ کو کمپلیٹ فوکس چاہیے جو کہ آپ یہاں بکس میں یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ اس کی جو سٹیڈی ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اور سٹوڈنٹس کے مسٹری کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اپلائٹ سائنس کا جو اپلائٹ سائنس بک ہے اس کے اندر فیزکس اینڈ کمیسٹری دونوں آتی ہیں تو اب یہاں پہ ہم فیزکس کی بک دیکھ لیتے ہیں یہ کمیسٹری اینڈ فیزکس کی جو بک ہے یہ الگ الگ ہی پبلش ہوئی ہے برٹ جو آپ کا اس کا پیپر ہے ایکزیم ہے اینویل پیپر وہ آپ کو کمبائن کر کے ہی بنا کر دیا جائے گا یعنی کہ آپ کا اپلائٹ سائنس کا جو پیپر ہے وہ فیزکس اینڈ کمیسٹری ان دونوں بک کا کمبینیشن ہوگا یہاں پہ ہم کچھ کونٹینٹ دیکھ لیتے ہیں فیزکس کی بک کا تو یہاں پہ آپ کے ٹوٹل فیزکس کے سیونٹین چیپٹرز ہیں جس میں دا نیچر آف سائنس میئرمنٹس میکینکس گریوٹی ورک پاور انرڈی سیمپل میکینکس ڈینسیٹی پریشر گیس لاہیٹ لائٹ ورک پریشر اور یہ سارے جو آپ کے ٹوٹل اس میں سیونٹین چیپٹرز ہیں اور ان تمام چیپٹرز کو ڈیٹیل میں کچھ چیپٹرز آپ کے کافی لیند ہی ہیں اور کچھ چیپٹرز آپ کے کچھ پیجز پر ہی اگزیسٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اسی طرح سے اس بک کی کنزیسٹینسی میں اس کو رکھا گیا ہے تو آپ کی فیزکس اینڈ کمیسٹری کی بک کو ملا کر آپ کی اپلائیڈ سائنس بنتی ہے این نوٹ می ان فیزیولوجی آ جاتی ہے آپ کی بیسک میڈیکل سائنس میں یہ آپ کی ہو گئی ہے ٹو بکس ٹھیک ہے یہ ٹوٹل تو تھری ہیں لیکن اگر ہم اس کو پیپر پیٹرین کے حساب سے دیکھیں تو یہ آپ کی دو بکس ہی بنتی ہیں یعنی کہ جو میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ کی جو این آٹمی ان فیزیولوجی ہے یہ ہے بیسک میڈیکل سائنس ان فیزکس ان کمیسٹری جو کمبینیشن ہے اس کو کمبائن کر کے جو آپ کی بک ہے وہ بنتی ہے آپ کی اپلائیڈ سائنسیز اس کے بعد ہمارے پاس ڈسپینسر ٹیکنیشن کا جو سلیبس ہے جس میں یہ آپ کا پورے کا پورا کورس ہی اگزسٹ کر رہا ہے وہ ہمارے پاس ڈسپینسر ٹیکنیشن کی بک آ جاتی ہے یہاں میرے پاس بک نہیں تھی اس لیے میں نے جو اس کا کونٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ یہ نورس منگوالی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے ڈسپینسر جو آپ کی بک ہے ڈسپینسر ٹیکنیشن آپ کی بک ہوگی اس کے اندر آپ کے ٹوٹل ٹویلف چپٹرز آ جائیں گے جس میں انٹرڈکشن ٹو ریسپیریٹری سیسٹم انٹرڈکشن ٹو سینٹرل نروس سیسٹم انٹرڈکشن ٹو انٹرڈکشن ٹو اینٹی آئی انفیکٹیس ڈیزیز ڈرمیٹولوجی انٹرڈکشن ٹو سکیلیٹل مسلز انٹرڈکشن ٹو رینل یہاں پہ انڈرکشن ٹو بلڈ یہاں پہ یہ تمام چپٹرز کو ملا کے آپ کے ٹوٹل ٹو 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 ٹرٹین چپٹرز آپ کے سٹوڈنٹس یہاں پر بن جائیں گے انٹرڈکشن ٹو میل اینٹ فیمیل ریپروڈکشن اور آپ کی جو یہ بک ہے ڈسپینسر ٹیکنیشن کی یہ بھی کافی لیندھی ہوگی یہ بک میرے پاس سورس ہو کر نہیں آئی اس پرہ سے جو اس کے نوٹس ہیں جو بنجاب میڈیکل فکیلٹی کے ہی جو کونٹینٹ ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تاکہ سٹوڈنٹس کا جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیر ہو سکے تو یہاں پر سٹوڈنٹس ہماری جو یہ ٹوٹل آپ کی بکس آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ کی کیمیسٹری آ جاتی ہے ہمارے پاس فیزکس آ جاتی ہے ان دونوں بکس کا جو کمبینیشن ہے وہ اپلائیڈ سائنسز ہے ان اینورٹمی اور فیزیولوجی آپ کی بیسک میڈیکل سائنس ہے ان ڈیسپینسر تیکنیشن یہ آپ کی ٹوٹل تھری بکس بن جائیں گی اور آپ کا جو اینورٹ پیپر کنڈکٹ ہوگا وہ بھی انہی تمام بکس میں سے ہی آپ کا بن کر آئے گا ڈیسپینسر تیکنیشن کی ٹوٹل بک بھی جو ہے وہ آ چکی ہے لیکن ابھی ہمارے پاس سورس نہیں ہو سکی تھی تو آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے نوٹس ہی آپ کو دکھا دیے گئی ہیں یہاں بھی آپ کی ٹوٹل تھری بکس ہوں گی یعنی کہ فیزیکس کا میسٹری ملا کر اپلائیڈ سائنس اینورٹمی اور فیزیولوجی آپ کی بیسک میڈیکل سائنس انڈیسپینسر تیکنیشن تو یہ تھا سٹوڈنٹس ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہمارے پاس سٹوڈنٹس پارٹ ون کا کمپلیٹ سلیبر سائنس سوبجیکٹس تو ہاپ فولی اس ویڈیو کے بعد تمام سٹوڈنٹس کا جو دیسپینسر تیکنیشن کے سلیبس کے حوالے سے ڈاؤٹ تھا وہ کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ نیکسٹ ہم کس کورس پر کس سلیبس کے اوپر ہم آورویو کریں اگر سٹوڈنٹس آپ یہ بکس آرڈر کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو یہ سکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جا رہا ہے آپ یہاں پر ورڈس اپ کر کے یہ بکس اپنی سیٹی میں آن لائن بنگوا سکتے ہیں آپ اس نمبر پر ورڈس اپ کریں تو آپ کے ساتھ ہماری ٹیم کونٹیکٹ کرے گی اور آپ کو بکس ڈیلیور کروا دی چاہیں گی اگر آپ مزید کسی سٹوڈنٹ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گے اور ہو سکا تو ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنا دیں گے جزاقل اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ